بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس ویڈیو کے اندر ہم ساتھ ساتھ بتا دیں گے جتنی منٹ کی سمجھیں یہ ویڈیو ہوگی اسی انہی منٹوں کے اندر اندر دس سے پندرہ ریال آدمی یہاں پر اسی آدمی کے بال کاٹنے کے لے لے گا اور پاکستانی کتنے پیسے لیتے ہیں بال کاٹنے کے اور انڈین کتنے لیتے ہیں ہم آج کی انفرمیشن جانیں گے اور اگر آپ اپنے ملک سے ویزا لے کر آتے ہیں تو اس ویزے کا کیا نام ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں اور آپ کو یہاں پر سیلوی کتنی ملے گی سعودی ریبیا کے اندر اگر آپ کسی کی شاپ کے اوپر کام کریں گے ویڈیو کو مکمل دیکھتے رہیے اور مزید انفرمیشن کے لیے آپ ہمیں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور جو دوستہ ہمارے بھائی مزید انفرمیشن جانانا چاہتے ہیں ویزا انفرمیشن کاروباری کوئی بھی ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں میں اپنا انسٹا آئی ڈی بھی دے دیتا ہوں اسی ویڈیو کے اندر وہ آپ اس پر رابطہ کر لیجئے گا تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے اندر اندر یہ انڈین بھائی ہیں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں اور ان کی ذاتی اپنی شاپ ہے میں نے ان کے ساتھ مکمل انفرمیشن بات کی ہے جو آپ کے ساتھ اب شیئر کرنے والے ہیں اگر آپ اپنی شاپ ڈالتے ہیں تو بھائی جان سمجھے کہ جتنے آپ ایسے کمائیں گے وہ آپ کے اپنے ہوں گے لیکن اس شاپ کے لیے آپ کو جتنا بھی خرچہ ہے رینٹ ہے وہ سب کچھ خود پے کرنا پڑے گا جتنے بھی رخ سے بنتے ہیں اس کے بعد اپنا روم بھی خود پے رکھنا پڑے گا اور آپ کو ساتھ کھانا بھی تین ٹیم کا خود ہی رکھنا پڑے گا یعنی سب کچھ آپ کے اندر ہے انڈر میں ہے اور آپ بھی سب کچھ افورڈ کریں گے یہ سب کچھ اسی شاپ کے اوپر ہی ہوتا ہے جو کہ ذاتی اپنی شاپ ڈالتے ہیں وہاں پر آپ کو رینٹ خود دینا ہوتا ہے اگر آپ اپنے ملک سے آتے ہیں مطلب کفیل بغلاتا ہے آپ کو وہ آپ کو خود کی شاپ ڈال کر دیتا ہے تو آپ جناب آپ کو سیلڈی کتنی مل سکتی ہے کھانا تو آپ کو تین ٹائم کا ملے گا ہی روم بھی آپ کو مل جائے گا کفیل کے طرح سے ٹوٹلی خرچہ یعنی اکامے کا خرچہ وہ کفیل ہی دے گا اگر آپ اپنی شاپ ڈالتے ہیں تو آپ کو ہر چیز کا خرچہ خود ہی پے کرنا پڑے گا اور یہ مشکل ہے بہت ہی مشکل ہے اگر آپ نے شاپ ڈالتے ہیں تو اگر آپ کی شاپ کا اچھی لوکیشن کے اوپر موجود ہے تو پھر آپ کو بہت ہی فائدہ ہے اگر آپ کی جگہ بیسٹ نہیں ہے لوکیشن ٹھیک نہیں ہے جگہ کی سیم آپ نے پاکستان انڈیا پنگلہ دیش کا حساب لگائیں تو ہماری اچھی لوکیشن پر جگہ پر دکان ہے تو ہمیں بہت ہی فائدہ ہے سالون کا اگر آپ کی اچھی لوکیشن پر نہیں ہے بزار مارکٹ کے اندر نہیں ہے تو بھائی جان آپ کو اسی طریقے سیم سعودی ریویا کا بھی یہی صاحب ہے آپ کسی اجنبی علاقے میں رہتے ہیں تو آپ کو بہت ہی اچھا بینیفیٹ ہے اور آپ کے پاس بیٹھنے کا ٹیم بھی نہیں ہوگا اگر آپ آتے ہیں کفیل کے پاس تو آپ کو کفیل سیلری دیتا ہے پندرہ سر لیال پندرہ سو چودہ سو سولہ سو بس یہاں تاکہ سیلری ملتی ہے اس سے زیادہ سیلری نہیں ملتی صبح دس بجے یارم بجے دکان کھول لی جاتی ہے اور رات کو یارم بجے دکان بند کرنی ہوتی ہے یہ آپ کو ہم نے بتا دی ہے ڈیوٹی ٹیمنگ اتنا ہے سیلری ہم نے بتا دی ہے چودہ سو سے پندرہ سو سولہ سو ریال لاسٹ یہاں تک آپ کو سیلری ملے گی صرف آپ نے سیلری لینی ہے باقی کوئی بھی آپ کا خرچہ نہیں ہے کفیل سب باقی خرچہ افورڈ کرے گا آپ کا آپ کو کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے اگر آپ اپنی ذاتی شام بناتے ہیں تو جناب آپ کو ٹوٹلی خرچہ یعنی جو بھی آپ کا خرچہ ہوگا سعودی ریبیہ میں آپ کا اکامے کا خرچہ وہ خود آپ کو افورڈ کرنا پڑے گا جس کی تقریباً دس ہزار پیس ہے آپ کو دکان کا خرچہ ٹوٹلی ہر چیز خود سے لانی ہوگی اور اگر آپ کرتے ہیں کفیل کے ساتھ کام تو آپ صرف اونلی سیلری لیں گے بس باقی لوکیشن سب کچھ آپ کا کفیل جانے کفیل کا کام جانے آپ کو صرف پار مند سیلری لینی ہوگی اور بال کاٹنگ کی فیس بتائی جائے یعنی ایک آدمی کے بال کاٹنے کے پیسے تو لیتے ہیں انڈین بھائی تو یہاں پر یہ تو ہم ان سے لے رہے ہیں دس ریال اور دوسرے کا پتہ نہیں اگر پاکستانی کے بات کی جائے تو جس طرح پاکستان میں مہنگائی سمجھیں بولتے ہیں نا پاکستانی یہاں پر بولتے ہیں جی پندرہ ریال ہے جب اس سامنے شیٹ لگی ہوئے جی اس شیٹ کے اوپر دیکھ لیں جی بال کٹنگ کے پندرہ ریال اور شیمنگ کے بھی دس سے پندرہ ریال ایسے ہے وہ یہاں پر ریٹلیسٹ لگی ہوتی ہے یہ نہیں کہ ریٹلیسٹ چھپائی ہوتی ہے ایسا کوئی چکرنے سامنے آپ کو نظر آئے گی شعب کے اندر داخل ہوتے ہی کیونکہ یہاں پر بلدیہ چکرتی ہے کہ آپ یہاں پر یہ واضح کہا گیا ہے بلدیہ کے طرف سے کہ آپ کو ریٹلیسٹ سامنے رکھی ہونی چاہیے تاکہ گاک آتے وقت دیکھے کہ یہاں پر بال کٹنگ کی کتنی ہے داڑی کی کتنی ہے خط کی کتنی ہے وہ سب کو جو بھی کٹنگ کے نام ہوتی ہیں مجھے تو اتنا نہیں پتا لیکن وہ واضح یہاں پر شو ہونی چاہیے کوئی بھی گاک اسے پوچھنا نہیں پڑے وہ سامنے دیکھ لے یہ بلدیہ کے طرف واضح کہا گیا ہے اور کتنی دیر لگتی ہے بال کٹنے کے ایک آدمی کے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ لگتی ہوں کہ زیادہ نہیں ہے زیادہ نہیں ہے اتنا کوئی مطلب اگر مشین جس طرح سیم ٹوٹل اپنا ملک کا حساب ہے سیم یہاں پر حساب ہے لیکن یہاں پر آپ کو صفائی کا خیال ضرور رکھنا ہو یہ نہیں کہ آپ انہیں واہی آپ نے گاہ کو مطلب بال کارنے شروع ہوں گے یہاں پر آپ کو احتیاط کرنی ہوگی کسی قسم کی گاہ کو پریشانی نہ ہو تاکہ وہ آنے والے وقت میں پھر آپ کے پاس آئے اگر آپ اس کو پریشان کرتے ہیں بالک کٹنگ کی صحیح نہیں کرتے ہیں تو بھائی جان بھو نہیں آئے گا اگر زیادہ پریشانی ہوگی تو جناب کسی قسم کی گاہ کو آپ سے تو وہ جناب آپ کے اوپر کمپلین بھی کر سکتا ہے ہاں ایسا ایک دوست ہمارے پاکستانی کے ساتھ ہوا ہے اس نے ایک آدمی کے بال صحیح نہیں کٹے تھے جس وجہ سے اس کو شاپ چھوڑنا پڑ گئی اس کو وہ شاپ ہی چھوڑنا پڑ گئی اس کو کسی اور جگہ ٹرانسفر لینا پڑا اس کے لئے ویزے کا کیا پرسجر ہے ویزے کا نام ہے بھائی جن سالون اگر تو دوستو ویزے کے بات کیجئے تو ویزہ بہت ہی مشکل ہے آپ کو اپنے ملک سے ملنے کا پاکستان ہو چاہے انڈیا چاہے بنگلہ دیش ہو وہی کفیل ایسا ہوگا جس کو آدمی چاہیے ہوگا تابہ وہ آپ کو بلوا سکتا ہے اگر کون بلوا سکتا ہے اگر آپ کو کسی سعودی ریبیہ کے اندر موجود ہے اس کو ویزہ ملتا ہے تو وہی بلوا سکتا ہے نہیں تو ہم اگر نہیں وہ ویزہ نہیں مثال کے طور پر آپ کو ملتا تو پھر آپ کو عامل یا عامل آدی کا ویزہ لینا ہوگا تو پھر اس کے بعد اگر آپ اپنے شاپ ڈالنا چاہتے ہیں اس طرح کا کام کرنا چاہتے ہیں تو جناب آپ کو عامل یا عامل آدی کا ویزہ لینا ہوگا اور اس کے بعد ویزہ لینے کے بعد سعودی ریبیہ کے اندر آئیں گے تو جناب آپ پھر اس کے اندر ٹرانسپر کر سکتے ہیں مطلب کسی شاپ پر اگر آپ سیلری پر کام کرنا چاہتے ہیں تو کسی شاپ کے اوپر کام کر سکتے ہیں آپ نے ٹرائی دیجئے اور اپنا سیلری کا حساب پوچھنے کھانے کا اکامے کا تو اسی شاپ کے اوپر آپ کو ٹرانسفر کرنا ہوگا لیکن فی الحال جو میں آپ کو وقت بتا دیتا ہوں کہ ان دنوں میں کام کافی سلو ہے یہ نہیں کہ عامل کوئی بھی ورکر ہے یہاں پر سودیری بھی میں کام کافی سلو ہے البتہ بالوں کا تو کام ہے ہی ہے چاہے کوئی بیٹھے چاہے کوئی کام کرے یا نہ کرے کوئی کمار ہے یا نہیں بال تو آنے ہی آنے ہیں وہ کسی نے کٹوانے ہی کٹوانے ہیں داڑی تو کسی نے کٹوانے ہی کٹوانے ہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے کچھ دن کو دیر آ سکتی ہے دو چار دن دس دن لیٹ کر کے آ سکتا ہے شاپ کے اوپر جس طرح کے جنرل سٹور جنرل سٹور پر بھی بغیر آنے کے کام نہیں چلتا کھانے پینے کے تو کام بغیر نہیں چلے گا یعنی ہوتل بغیر ہوں گے کھانے کے بغیر تو کام نہیں چلے گا اس طرح ہی بالوں کا کام ہے یہ سالون باربر شاپ سعودری بے میں کام اچھا ہے لیکن اس میں تھوڑا سیلری کافی کام ہے لیکن پاکستانی پیسو کا حساب لگایا جائے تو کام آپ کو ایک لاکھ سے اوپر سیلری مل سکتی ہے دوستو مزید انفرمیشن کے لیے آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں اور ہماری انسٹا آئی ڈی کے اوپر بھی رابطہ کر سکتے ہیں کس طرح کون سا کام آپ جانانے چاہتے ہیں سعودری بے کے اندر ویڈیو ہم ابنا کر آپ کے ساتھ اسی چینل کے اوپر اپلوڈ کر دیں گے اگر آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کریں دیکھتے رہے تقریباً دس منٹ کے دس نہیں تو یارہ منٹ کے اندر اندر دس ریال یہ بھائی کما لے گا یہ انڈین بھائی کی بات کر رہا ہوں یہ دس ریال لے لیتے ہیں چلو بولتے ہیں یار کام شم نہیں ہے بہت سلو ہے اس وجہ سے وہ پیسی کم لے لیتے ہیں کبھی کبھی ہو سکتا ہے یہ نہیں کہ ہر بار آپ سے وہ دس ریال لیں گے جو ریٹ لسٹ کے اوپر ہے وہ ہی آپ سے ہو سکتا ہے یہ ریائت ہو سکتا ہے کوئی فریق بھی آپ کے کٹ سکتا ہے اگر آپ کا کوئی دوست ہے یہاں پر لیکن یہاں فریق اور بات کی جائے تو بہت ہی مشکل ہے اپنے تو اپنے بڑی دور کی بات ہے پھر بیگانے بیگانے سے کیا امیدہ سعودی ریبیہ کند ہے یہاں تو ریال ہیں بھائی ریال تو ریال تو سمجھیں ایک پاکستانی 80 روپے کے لگ پک نزدیک بنتے ہیں 70 سے 75 روپے کے درمیان بنتے ہیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بالنگ کے کٹنگ تو بلکل تیاری ہو چکی ہے ابھی اس طرح وغیرہ لگائیں گے اس کے بعد کانوں کو بغیرہ صفحہ اس ہوئی ہوگی یعنی کہ سیڈوں پھر لگے گا اس کے بعد یہ مکمل کلیر ہو جائے کہ تقریباً دس سے یارہ منٹ کے اندر اندر بھائی نے دس ریال کمھا لی گئے پاکستانی میں پیسے ہوں بات کی جائے تقریباً ساڑھے سا سا سے آٹھ سا روپے تو دس پاندرہ منٹ کے اندر ہی نہیں کمات چکے ہیں سمجھیں آپ کے پاس اچھے خاصے گاہ آگے تو پھر تو جناب الحمدللہ آپ اچھے خاصے پیسے کمائیں گے لیکن جمعہ رات کو اور جمعہ کو کافی راشو ہوتا ہے باقی دنوں کے عمومن باقی دن تو چلو لیبر کام پر جاتی ہے شام کو ٹائم راشو ہوتا ہے صبح کا ٹائم تو بہت ہی کام ہے لیکن لوگ ہر جگہ پر یہاں پر کام پر جاتے ہیں اور شام کو چار بجے کے بعد راشو ہونا شروع جاتا ہے رات یارہ بجے تک شاپ کھولی رہتی ہے یہ تھی ہماری چھوٹی سی انفرمیشن جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے سالون باربر کی کوئی بھی آپ کے من میں سوال ہے تو آپ ضرور ہمیں کنٹیکٹ کریں ہم انشاءاللہ اس کے اوپر آپ کے ساتھ ضرور اہنمائی کریں گے یہ نہیں کہ آپ انہواہی ویزا لے لیں اور آڑیں سعودی ریبیہ کندر تو ضرور ایسی ویڈیو ان تک بھائیوں تک ضرور شیئر کریں جو کہ سعودی ریبیہ میں آنا چاہتے ہیں جنس کے پاس ہنر نہیں ہے ہنر سیکھ کر ہی سعودی ریبیہ کے اندر آنا چاہیے تاکہ آپ کو کسی کے سمکے کوئی پریشانی نہ ہو اور اچھے خاصے پیسے کماز سکیں ہماری ریکویسٹ ہے آپ نے دوستوں اور بھائیوں سے پاکستان انڈیا بنگلہ دش میں جتنے ہمارے بھائی ہیں جو آنا چاہتے ہیں سعودی ریبیہ کے اندر کوئی بھی کام آپ جاننا چاہتے ہیں کوئی بھی کام پر آ رہے ہیں تو ہم ضرور یہ ریکویسٹ کرتے ہیں آپ انفرمیشن ضرور رکھیں کسی کام کی آپ کے پاس سکل ہونا بہت ہی ضروری ہے بہت ہی ضروری سکل آپ کے پاس جو کہ آپ سعودی ریبیہ میں آ کر وہ کام کریں اور پیسے کماز سکیں ٹھیک ہے دوستو ہمارے دوست کے تو بال کٹ چکے ہیں ابھی وہ سفائز وغیرہ کر رہے ہیں بال ٹھیک کٹ چکے ہیں ابھی دیں گے پیسے تو دیکھ لیجئے کتنے پیسے لیں گے جی بھائی صاحب کتنے پیسے لیتے ہیں ہم آپ کے ساتھ لائیو شیئر کر دیتے ہیں جو کہ کتنے لیں گے جی بتائیے گا جی ہمیں ضرور بتا دیجئے گا دوستو ہاں جی کتنے